اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل علم کا خلزانہ ویوورز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز فائدہ مند لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی نیو ویڈیو عالمی ادارہ صحت کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں سگرٹ و تمباکو نوشی کے باعث ہر چھ سیکنڈ کے بعد ایک شخص موت کو گلے لگا رہا ہے اس طرح دنیا بھر میں ہر سال ساٹھ لاکھ افراد تمباکو نوشی کے باعث موت کے موں میں چلے جاتے ہیں جن میں سے تقریباً چھ لاکھ سے زیادہ افراد ایسے ہوتے ہیں جو خود تمباکو نوشی نہیں کرتے بلکہ تمباکو نوشی کے ماحول میں موجود ہونے کے سبب اس کے خطرناک دھوئے کا شکار ہوتے ہیں سگرٹ میں موجود نیکوٹین انسان کے اصاب پر اس طرح سوار ہوتی ہے کہ وہ سگرٹ پیے بغیر نہیں رہ سکتا تمباکو میں موجود نیکوٹین دماغ میں موجود کیمیکل مسلن ڈوپا مائن اور انڈروفائن کی سطح برہا دیتا ہے جس کی وجہ سے نشے کی عادت پڑتی ہے ایک زہریلے سگرٹ میں ایسٹرون نیل پولیش ریموور میں استعمال ہوتا ہے ٹوائلٹ ساف کرنے والا ایمونیا سنکھیہ یا آرسنگ زہر پینٹ میتین گیس کاربن مونو اوکسائیڈ مومی کیمیکل سیٹرک ایسٹ نیکوٹین اور دیگر قابل ذکر ہیں واضح رہے کہ سنکھیہ زہر چوہے مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ کاربن مونو اوکسائیڈ ایک زہریلی گیس ہے جو کینسر کا سبب بھی بنتی ہے اس کے علاوہ سگرٹ میں فور ملوڈی ہائٹ بھی موجود ہوتا ہے جو مردہ جانوروں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا کیمیکل ہے تمباکو نوشی بہت آہستگی کے ساتھ جسم کے مختلف ازاق اور نقصان پنچانا شروع کرتی ہے اور متاثرہ افراد کو کئی سالوں تک اپنے اندر ہونے والے نقصانات کا علم ہی نہیں ہوتا اور جب یہ نقصانات واضح ہونا شروع ہوتے ہیں تب تک جسم تمباکو کے نوشے کا مکمل طور پر عادی ہو چکا ہوتا ہے اور اسے جان چھرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے سگرٹ نوش سانس کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جن میں برانکائٹس اور ایفیزیما قابل ذکر ہیں ایفیزیما میں پیپروں میں ہوا کی جگہیں بھر جاتی ہیں اس سے سانس لینے میں شدید دشواری اور انفیکشن یعنی نمونیاں ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس حالت میں پیپروں کے ٹیشو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ پوٹ جاتے ہیں جس سے مریض کو شدید خانسی اور دماغ کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں تمباکو نوشی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت بھر جاتا ہے عام افراد کی نسبت سگرٹ نوش کو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ دگنا ہوتا ہے تمباکو کا دھوان خون کی شریانوں کو سخت کرنے کا باعث بنتا ہے اس طرح دل کے پٹھوں کو خون کی فراہمی رک جاتی ہے جو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے سگرٹ نوشی سے دماغ کو خون کی فراہمی بھی کم ہو جاتی ہے اور ہیمری سٹروک جس میں دماغ میں موجود ہون کی شریانے پھر جانے کا خطرہ بہت بھر جاتا ہے تمباکو نوشی کا سب سے زیادہ اور خطرناک نقصان پھےپروں کو ہوتا ہے پھےپروں کی بیماری میں مختلع تقریباً نوے فیصد لوگ موجودہ یا سابقا تمباکو نوش ہوتے ہیں آپ جتنے زیادہ سگرٹ پیتے ہیں اتنا ہی پھےپروں کا کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے سگرٹ پینے والی خواتین میں بھی بریسٹ کینسر کا احتمال رہتا ہے اسی طرح سگرٹ اور تمباکو نوشی، مو، گلہ، خوراک کی نالی کے کینسر، میدہ، جگر، مسانہ، لبلبہ اور گردے کا کینسر بلتا ہے ایشیا کے پانچ ممالک تمباکو نوشی کی ایک بہت بڑی مارکٹ چلا رہے ہیں ان میں پاکستان سر فہرست ہے جبکہ پاکستان میں سموکر عورتوں کی تعداد بھی دن بہ دن بھر رہی ہے ہر سگرٹ انسان کی زندگی کے چودہ منٹ کو ختم کر دیتی ہے آج کل یہ سگرٹ کا بھی رواج ہے تحقیق کے مطابق اس میں صرف لیٹ نہیں بلکہ مینگنیز، کرومیم بھی خطرناک مقدار میں پایا جاتا ہے لہٰذا اس عادت سے جان چھوڑا لینا بہت ضروری ہے ویوورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت رہے گی تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں نیو ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ